میر صاحب پہلے تو جب یہاں زلزلہ آیا تھا دوہزار پانچ میں تو بڑی ایک میراثن ٹرانسمیشن تھی آپ نے کی اور پھر اس کے بعد بھی جو صورتحال ہوتی رہی ہے اب یہ جو سیلاوی صورتحال ہے وہ آج پرائیم منسٹر کہہ رہے تھے کہ یہ دوہزار دس سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ میڈیا تھوڑا لیٹ رسپونس کیا ہے کئی دن تک ہم سیاسی معاملات میں ہلجے رہے اس طریقے سے چیزوں کو ہائلائٹ نہیں کیا جیسی ہونی چاہیے تھی جی میر صاحب خلی سجاد میر صاحب سے ہم سجاد میر صاحب جی میر صاحب ہم کھڑا سوال پوچھا جا رہا تھا کہ مجھو سم سے آئے تھے دوہزار پانچ میں وہ کہاں گے وہ تو مجھے کہاں گے لیکن جب چناب میں سلاب آیا تھا چونہ والا اس کے بعد جو خیمے سے جو بلائے گئے تھے جو لگائے گئے تھے اور خدمت نے تو اس کے بھی ایک بیرہوٹ بنالیا تھا اور وہ اپنے خیمے استعمال کر رہے ہیں جماعت الدعویٰ کو ہم نے بین کر دیا ہے انہوں نے پانی میں گزر گزر کے اور کٹسیاں بھی موجود تھی اور پانی کے لکڑی کے ٹکڑے ہمارے میں موجود نہیں ہے جو اس معاملے پر سرکاری آدمی تو ہوتا نہیں ہے جو پانی سے گزر کے جائے گا اور لوگوں بھی مدد کرے گا وہ تو اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنی طریقے کے ساتھ کچھ کام کرتا ہے اور اس کے زیادہ کچھ نہیں کرتا شامیانی رکھے ہوئے ہیں اور خدمت والوں نے استعمال بھی کر رہے ہیں اور اس وقت جتنے شامیانیوں کی ضرورت ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ شامیانی پاکستان میں بن نہیں سکتے مجھے یاد ہے جس دو ڈاپ پانچ سے زوجلے کی آپ بات کرتے تھے میں بارا بارا گھنٹے بیٹھا ہوں ہون ایر اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے اپیل کی تھی کہ پی ایک بیس پہ لوگ اپنا سامان پہنچائیں ہمارا خیال تھا ایک یا دو جہاز ہم جہاں سے پچاس رکھیں گے یقین کیجئے پی اپ بیس پہ اتنا سامان آ گیا تھا کہ وہ اس کو وہاں پچانے کے لیے جہازوں کو ایک نہیں بیسیوں پلائٹ کرنی پڑی تھی آج بھی سورٹی آل ہے لوگ پیسہ دینے کو تیار ہے ہم نے اجیب پابندی لگا رکھی لیکن اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ آج پہلی بار یہ ہوا ہے کہ ایک شخص جس پر ٹی وی پہ آنے پر پابندی تھی آج ہم نے اس پر پابندی اٹھائی ہے کہ وہ بھی آکر اپیل کرے اور اپیل کر کے لوگوں سے کہے کہ آپ پیسے دیں مدد کریں آگے آئیں ہم بہت دیر سے جاستے ہیں جس کام تو بھی ہم نے پندر لگا دیئے سوچتے رہے گے کیا کرنا کیا نہیں کرنا